آج چرچہ کرتے ہیں ہمارے مہمان سے اور مجھے تو ان کی بات سنکے ایسا لگا کہ اگر ایم بی اے کرنی ہے تو ایسے وقتی سے بھی آپ اگر دو مہینے بھی ان کے ساتھ رہیں تو شاید جو ایم بی اے میں تین سال میں آپ سیکھیں گے وہ آپ کو دو مہینے میں شاید سکھایا جا سکتا ہے کشندر کیا 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 آپ نے زرہ بتائیے سوی کو میرا پرنام چھوٹو کو ڈھیڑ سارا پیار اور سر کا سواغت ہے پاتلی پوتر کے اس دھرتے پہ سر نے بہت ہی اچھا ٹوپک اٹھایا ہے میں بھی کبھی آپ ہی کی طرح کے آپ ہی کی ایج میں تھا انجرینگ کر رہا تھا گجرات میں اور اس میں بھی خیال آتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو سر جو یوہا وستہ ہوتا ہے جو ہمارا محول ہوتا ہے یوہا وستہ میں سماج کا پریوار کا راج کا دیش کا وہ کہیں نہ کہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں یوہا جو کرنا چاہتا ہے اس کی طرف وہ پریریت نہیں کرتا ہے آج میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ انجرینگ کر رہا تھا اس میں بھی کرنا چاہتا تھا ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی کروں بیہار آکے کروں اپنے پردیش واسیوں کے کلیوں کیونکہ ایک ہی سپنا ہے کہ بیہار کو وکشت کرنا ہے لیکن انجرینگ کرنے کے بعد امبی اے کرنے گیا ہے اس کا کارن تھا جو کہ نیدھی نے بتایا you need that confidence آپ کے پاس اگر وہ confidence نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری آ جاتی ہے تو آپ کا پریوار آپ کا سماج سمجھنے لگتا ہے نہیں now he has got the knowledge now he has got that اب بڑیا نوکری مل جائے گی بڑیا نوکری نہیں اس کے بعد آپ کی بات کو سماج میں اور پریوار میں کاٹنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں ہمارے درشک جو گھر بیٹھے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس یو اک نے نہ کہ آئیم احمد آباد سے ایم بی اے ڈگری کر کے واپس بیہار آئے اور آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ بیہار سے ہر ورش چوالیس لاکھ لوگ فور پوائنٹ فور ملین پیپل گو آؤٹ او بیہار اس وقتی نے واپس آکے بیہار میں کام کرنا شروع کیا کسان کا بیٹا ہے اس لئے کسانوں کے ساتھ مل کے کام شروع کیا جو کسان یہاں پہ میں تو حیران اور کسان یہاں پہ آپ لوگوں کو حیران ہوگا جو آپ دلی بیہار کہیں بھی آپ بنگال کہیں بھی بیٹھے ہوئے اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہاں پہ اکڑوں میں بات نہیں کرتے زمین کی یہاں بات کرتے گٹھوں میں اور ایک گٹھا جو ہوتا ہے ایک سو چالیسوہ بھاگ ایک اکڑ کا اتنا ایک گٹھا ہوتا ہے اور کسی کے پاس یدی بیس گٹھے چالیس گٹھے اگر جگہ ہے وہ بھی ٹھیک مانا جاتا ہے اگر کسی کو دو تیر ایکڑ جگہ ہو وہ تو بہت ہی امیر کسان مانا جاتا ہے ایسی ستیتی میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا آج ان کے ساتھ پندرہ ہزار سے زیادہ کسان ساتھ میں لگیں سب ملجول کر کے کھیتی کرتے ہیں سبزیوں کی ان کے ماتہ پتہ نے ان کے بھائی بہنوں نے سب نے ان کی اپوزیشن کی کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہیں بہت ان کو ڈانڈا کہ تم اچھی جگہ جا کے نوکری کرو کام سے ٹھیک سے کرو اب اس کے آگے ان سے سنتے ہیں کیا کیا اچھار اپریل دوہزار ساتھ کو ڈگری ہونے کے بات واپس آیا پٹنا بس ایک سپنے کے ساتھ کہ بیہار کو ویکشت کرنا ہے تو سپنے میں لگا کہ سرواد کہاں سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈگری ہے آپ آئے محمد آباد کے گولڈ میڈلی سٹھو ٹوپر ہو سب اچھا ہے لیکن آپ کو جب اپنے سماز کو آپ دیکھتے ہو اپنے پردیش کو دیکھتے ہو تو وہاں لگتا ہے کہ آپ کو کہیں کہیں سے کچھ اور سٹارٹ کرنا پڑے گا جس سے کی حلچل مٹ چھے جس سے کی لوگ آپ کو نوٹیس کریں آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بجپن سے گام میں پلا بڑھا تھا میرا گام ہے اونگاری محمد پور یہاں سے چھپن کلومیٹر دور ہے ایک انگر سرائی اسلامپور ویدان سوات چیتر میں ایک انگر سرائی بلوک میں نالندہ جیلے میں تو بجپن سے دیکھتا ہے تھا سب جی کے کسانوں کو اپنے گھر میں پروشی میں سب جگہ پہ ان کی کیا سمجھ سے آئے ہیں کیسے ہیں تو وہاں سے کام سٹارٹ کیا جی کہ چلو ہم لوگ سب کھیتی کر رہے ہیں اب دو روپیا کما رہے ہیں اس کے جگہ تین روپیا کیسے کما رہے ہیں اگر دو روپیا پروفیٹ ہو رہا ہے تو تین کیسے ہوگا انہوں نے گارنٹی کیا جو کسانوں کیونکہ شروع میں رزیسٹنس تھا کہ نہیں ساتھ میں جھوڑیں گے انہوں نے ان کو گارنٹی کیا کہ دیکھو بھیا جو تم کو آج کما ہی ہو رہی وہ میری سب سے مینیمم گارنٹی جو پروفیٹ زیادہ آئے گا تو ہم ساتھ میں بانٹیں گے کسانوں کی بھی چڑچہ ہے سٹارٹ کیا کہ ہمیں اگر ادھیک پیسہ چاہیے تو ہمیں کاؤسٹ اپ پوڈکشن بھی کم کرنا ہے اور ساتھ میں جیادہ پرائس لینا ہے اب جیادہ پرائس کئی سے ملے گا دنیا جو ہے لکس سابون کا پیسہ ادھیک دینے کو تیار ہے لیکن آپ کے گھر میں سابون بینا رائپر کا ہے اس کا پیسہ نہ ملے گا تو آیا کہ کیسے ہم اپنے پوڈکٹ کا جو کی ایم بی اے میں سکھا تھا بہت اچھے سا ہے محمدہ باد میں کیس طرح سے برانڈنگ کیا جاتا ہے کیس طرح سے پوزیسننگ کیا جاتا ہے تو ان کے پوڈکٹ کو لے کر کے برانڈنگ ان پوزیسننگ سٹارٹ کیا سمریدھی کے نام سے آج یہ انڈیا کے کم سے کم پان سہروں میں بکتی ہے یہ سبجی اور اس کو لے کر کے ہم نے سٹارٹ کیا اس کو ایک طرف تو کسان تھے دوسری طرف کم سے کم نو مہینے ہماری ٹیم نے لگایا سبجی کسانوں کے بیچ میں سبجی بیچنے والوں کے بیچ میں تو جتنی خراب حالت ہمارے کسانوں کے تھی اتنی خراب حالت جو پٹنا میں اور دوسرے سہروں میں روڑ کے کنارے سبجی بیچتے ان کی تھی ساتھ میں سبجی یوز کرنے والے لوگوں کو بھی بڑا خراب سبجی ملتا تھا یعنی پیسٹی سائیڈ کیمیکل سے بھرا ہوا سبجی بینہ کوئی ڈنکا گریڈ کیا ہوا تو سولہ سے بیس گھنٹے جو ہمارے روڑ کے کنارے سبجی بیچنے والے ہیں مومن کام کرتے ہیں ان کی سب سے باری جو سمسیاں تھی کہ وہ ادھاری پر سبجی لاتا ہے اس کے کاران نبی روپیہ کے جگہ سو روپیہ لوٹانا پڑتا ہے تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو بھی ایک منچ پہ لائے کہ جو سبجی جو اب ہے کسان کے پاس سے ٹوٹ کے آئے گا اس کا سوٹنگ ریڈنگ ہوگا جی پرکیجنگ ہوگا بلکل بارکوڈیڈ سٹیکر لائے گا اب وہ لیکن بکے گا وہ برانڈے کارٹ پہ بکے گا ایک کارٹ کا ایزاد کیا جہاں انجنیرنگ میں پڑھائے کیا تھا تو ڈیجائننگ کیا کارٹ کا کود انجنیرنگ کے ڈگری کام آئی ایک بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں جب چرچہ ہو رہی تھی آپ جو بھی جندگی میں کر رہے ہیں سب کا utilization ہے بس اس کو دماغ میں ڈال کے رکھئے جندگی کے کہیں نہ کہیں مور تو اس کا utilization ہے وہ کر کر کے جب اسٹارٹ کیا تو یہ ایک فیمس ہو گیا سمریدی اور آئیم سبجی والا کے نام سے اور اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا سر ہوا کہ جو بھارت کی اور بیہار کی جو سرکاریں تھیں آج تک کسان والوں کے لیے کوئی یوزنہ نہیں بنتے تھے دوہزار دس ہیگارہ میں پہلی بار اس کو نوٹیس کیا گیا اور کسانوں کے لیے اور سبجی بیچنے والوں کے لیے پہلی بار سرکار نے یوزنہ بنائی کہ جو سبجی والے کسان ہیں وہ بھی ہمارے کسان ہیں ان کے لیے ہم یوزنہ بنانی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے تو یہ لے کر کے ہم لوگیں سٹارٹ کیے لیکن ایک چیز اور اس میں ہوتا گیا پہلا دو تین سال تو اکیلے ہم لوگ چلتے رہے لیکن سپنا تو سا دماغ میں کی رہا ہے کہ بیہار کو وکشت کرنا ہے اب اکیلہ چنہ کتنا بھاڑ پھوڑے گا اکیلہ ہی کرے گا دیکھیں جب بھی کرے گا کاشندرہ اکیلہ ہی کرے گا تو اس اکیلے پن کو اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو بہت سارے لوگ آئے اس میں سے دو تین سال میں کئے لوگ نکل کے چلے گئے کیونکہ جو بیہار کے لوگیں وہ جانتے ہیں بیہار کی اپنی پریشانیاں ہیں ہم لوگ یہاں سر ایک سب دیوز کرتے ہیں رگڑ ہم لوگ کہتے ہیں یہاں بہت رگڑ ہے اتنا رگڑ ہے یا تو آپ چمکو گے یا چھلا جاؤ گے تو بہت سارے جو میرا نام پیپر میں پڑھ کے ٹی وی میں دیکھ کے آئے تھے بہت سارے لوگ چھلے دار ہو گیا وہ باپس چلے گئے تو دو ہزار گیارہ میں سار ہم لوگوں نے نیو رکھی بیہار ادھمی سنگ کی آج بیہار ادھمی سنگ میں دس ہزار سے زیادہ میمبر ہیں جہاں پہ آپ جیسے ینگ لوگ کے بیچ ہم لوگ کارکرم کرتے ہیں اور ان میں سے بیچ ادھمی بناتے ہیں اور ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا بسکو مان ٹاور میں سرکار پچھلے دس سال سے کوشش کر رہی تھی کہ یہاں آئی ٹی انڈسٹری آئے ابھی سر بتیس آپ جیسے یوبہ وہاں پہ اپنا سوپٹویر کمپنی کھول لے جا رہے ہیں بسکو مان ٹاور پچھنا میں اب یہ بتائیں آپ کا آگے کیا what is your ultimate goal پانچ سال واد سر ایک لچھ رکھا ہے ہم نے سر کہ پانچ سال میں ایک لاکھ خود دمی بنائیں گے بیہار میں ارے واہ ایک لاکھ خود دمی بنائیں گے